ہلو سلام ڈو گائز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو مراغ ہے وہ کیوں فلوپ ہوا ہے اصل میں سٹوری ایسی تھی کہ سب سے پہلے صوبہ کا ٹائم کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور بارش کے قطرے آنا شروع ہو چکے تھے اچھ خاصی بارش ہوئی ہے کہتے ہیں نا کہ جب قدرت اگر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو انسان اس کے اگینسٹ جائے گا تو ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا کچھ ہوئی ہم نے سمجھا چلو ٹھیک اچھا موسم ہو گیا گومنے پھرنے میں مزا آئے گا تو کیوں نہ ہم اسی موسم کو انجوائی کریں اور چلے جائیں ہم تقریباً چھے لوگ تھے تین بائک تھے ہمارے پاس ہم کچھ زیادہ دور نہیں جا رہے تھے پہلے جو ہمارا سکارب بنائے ایریہ تو وہ ہمارا بنائے نیلان بٹو نیلان بٹو اسلام آباد کے پاس مرگلہ کے پہاڑیوں کے بیک سائٹ پہ کے پی کے کی پہاڑیاں آتی ہیں ایپٹر آباد کی پہاڑیاں آتی ہیں یہ ادھر بنتا ہے تو ہم پہلے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم جائیں گے نیلان بٹو جو ہمارے سے سیکنڈ ایریڈی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا بائک یہاں سے ہی چلا نہیں ہے ایک بائک تو پہلے میں نے کہا ہے کہ اگر قدرت کوئی فیصلہ کرتی تو انسان اس کے گینس جاتا ہے تو اس کے نکامی مقادر بنتے ہیں ہمیں انسان ہیں سمجھ بوچ تو اتنی زیادہ ہے نہیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ایک سیٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو بائک کو ریپیر کروا ہے اسی دن اور ہم لوگ تقریبا سارے نو کا ٹائم تھا ہم لوگ یہاں سے نکل چکے تھے ایسا ایسا نکلے تو آگے آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑے ایریاز باندھ تھے تو لاسٹ ویڈیوز میں میں نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایریاز کافی کھل چکے ہیں اور میں لوگ پاکستان نے کھو دی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی دوبارہ ان کا ایک نیا قانون آیا تھا جس کی تہلے انہوں نے دوبارہ ایریاز سیل کر دی ہے جہاں جہاں زیادہ وائرس تھا چلو اللہ کا نام لیا تو ہم لوگ نے سفر کا بقاعدہ آگاز کیا پھر ہم ایک ہمارا دوست اس کا پرٹرول کا ایشو تھا تو ہم نے کہا چلو پرٹرول ڈلوارے تھے جس پرٹرول پمپے گئے انہوں نے کہا جی پرٹرول کی قلت ہے تو ہم سور پیسے زیادہ پرٹرول اس میں ڈالتے نہیں ہم نے کہا سر ہم پیمنٹ دے رہے ہیں اب اس سے زیادہ کا پرٹرول بھی ڈالتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جنہی مالک نے ہمیں منع کیا کہ ہم سور پیسے اوپر پرٹرول یہاں نہیں ڈالتے ہیں ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ چھوڑا ہے اس پرٹرول پمپ موسیقی 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 پارش ہو چکی تھی اور کئی علاقوں میں دھوک کے اثار نظر آ رہے تھے اچھے خاصے اور کئی علاقوں میں بادل کا دیرہ تھا ہم لوگ پہنچے مرگلہ کی پہاڑی میں صرف ایک رستہ جاتا ہے مرگلہ کی پہاڑی کے اوپر ہم لوگ وہاں پر پہنچے وہاں پر اسلامباد پولیس کی ایک پکٹ لگی ہوئی تھی جنہوں نے ہمیں پوچھا کہ ہم سے پوچھا کہ آپ اس علاقے کے رہائشی ہیں یا ہم نے کہا سر جی ہم نے پھر نہ جانا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نہیں جا سکتے ہیں میں کہا سر جی سارے رستے اوپن ہیں وہ کہتا ہے نہیں آپ کوم نے کہا دیا سر آپ نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ وہاں دھوڑا پریشان ہوئے کیونکہ ہمارا ہر بار ایک ٹور ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے دو پلانٹ آوریڈی بنا کر رکھتے ہیں کیا کہ اس ایریے کا اگر فالٹ ہوا تو ہم دوسری ایریز میں جا سکتے ہیں ہم سوات اور کشمیر میں ہم ڈیسائیڈ کیا تھا تو کشمیر ایشو ہو چکا تھا جس کے لئے ہم سوات کا ہم نے رکھ کر لیا تھا اس لئے وہ ہمارا ٹور کامیاب ہوا تھا تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر ہم نے صرف ایک ایریہ ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہم لوگ اسی ایریز کی طرف کیے تو ہم لوگ پاس سیکنڈ اپرچونٹی نہیں تھی کہ ہم سیکنڈ سائیڈ کس طرف جائیں پھر ہم لوگ سائیڈ پر بیٹھے اور وہاں پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ جاتے ہیں مری مری دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایریہ اوپن ہوگا ہم وہاں جا کے انجوائے کر لیں گے موسیقی موسیقی بہرحال نیلان بٹو تو نہیں جا سکتے پھر ہم لوگ نے پلان جو کیا تھا مری پھر ہم نے گھومتے گھوماتے مری کی پٹیارٹا چیئر لفٹ کے پاس پہنچ گئے اس شہر میں پہنچے ہم لوگ اور وہاں پر ہم لوگ نے کھانا بغیرہ کھایا کیونکہ ایک بجے کا ٹائم ہو چکا تھے ایک سے ڈیٹ کا ٹائم تھا تو بوک لگی ہوئی تھی بائیک پیٹ سفر کر رہے تھے پارڈی لاکھا تھا تو پھر ہم نے وہاں کھانے کے بعد ہم نے کہا چلو چیئر لفٹ ہے پٹیارٹا چیئر لفٹ وہاں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا چیز سین ہے وہاں ہم پہنچے تو وہاں پر سب کچھ کلوز تھا موسیقی 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 شروع میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ قدرت کا مقابلہ ہم انسان کبھی نہیں کرتا کہ جب قدرت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہماری بہتری ہے لیکن ہم لوگ یہ ضرور ہم نے جو موسم انجوائی کیا اس کے علاوہ جو درخت وغیرہ تھے جو ہم نے تھندک محسوس کی گرمی سے ہم تھندے علاقہ ہی تھے یہ قسم کا لیکن تھندک تھی آپ کو محسوس ہو رہا تھا بقاعدہ آپ کا پھر ہم لوگ ہم نے وہاں پر بیٹھ کے میں نے کہا چلو یار اگر پرٹیٹر چیئر لیفت کلوز ہے تو ایک اور جگہ یا وہاں جاتے وہ تقریباً وہاں سے اکیس سے بائیس کلومیٹر تھی دور تھی اور ہم نے تقریباً ٹائم تین کا ہو چکا تھا تو ہم نے کہا واپس بھی جانا ہے اگر ہم ادھر گئے تو واپس کیسے ہیں پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکسپریس وے سے واپس گھر کی طرف آتے ہیں یہاں پر آپ کے لاسٹ ایریا یاد ہوگا انگوری پھر ہم نے کہا انگوری چلتے ہیں انگوری کا پلانڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو انگوری ہم لوگ پہنچے تو پھر ہمارا دل نہیں کیا انگوری جانے کا تو دوست کہتے ہیں یا یہ دو نہیں آیا انگوری تو یہ گھوم لیتے ہیں تو ہم نے کہنے یا فائدہ نہیں ہے تو اوپر سے بائیس ہونا سٹارٹ ہوگی دوسرہ ہم نے کہا ٹائم کام ہے تقریباً ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا تھا تو پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ یہ ہی کیا ہے کہ چلو گھر واپس چلیں یہ تھی آج کی ہمارے ٹور کی سٹوری جس کو میں نے فلوپ بلوک کا نام دیا ہے دوسرہ ہمیں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی صورتحال ہے تو وہ ماسک اپنے لازمی لگا کے رکھیں دیکھو بیماری ہے یا نہیں اگر خدا نہ خاصتہ بیماری ہو گئی ہم لوگ زیادہ تر ہماری عوام غریب عوام ہیں جو زیادہ دار مزدور ہے تو اگر ایک بندے کو وائرس نے افریک کر دیا تو سوچ لیں کہ وہ کتنے ہزاروں روپے دے گا اتنے لاکھ روپے دے گا اپنے علاج کے اوپر وہ بھی شوٹی نہیں ہے کہ ہم علاج پکا ہو گئے یا نہیں اس لئے ایک ماسک لگا لیں پچاس کا ماسک بیس کا بھی ملتا ہے تیس کا بھی ملتا ہے آپ وہ لگا لیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیفٹی ہو جائے کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے لہذا کوشش کریں کہ آپ احتیاط کریں علاج کی طرف نہ جائیں موسیقی